بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم میں ہوں شیراز مغل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ترکوں کا حسب و نصب اور ان کا اصلی وطن چونکہ میں نے خلافت عثمانیہ پر ایک ساتھ شروع کی ہیں تو آج میری دوسری قسط ہے آج آپ کو ترکوں کے حسب و نصب کے حوالے سے معلومات فرہم کروں گا اس میں مختلف مورخین نے مختلف باتیں لکھی ہیں ایک مورخ لکھتا ہے مابران نہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کے پہاڑیوں سے مغرب میں بہر خس یعنی بہر کزوین اور شمال میں سیبریہ کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برسگیر اور فارس تک پھیلا ہوا تھا یہ ایک مورخین نے لکھا دوسرا مورخین لکھتا ہے غز خاندانوں کا وطن ہے اس علاقہ میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش بزیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے پھر تیسرے مورخین نے ان کے حوالے سے لکھا چھٹی صدی حیثویں کے نسب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیراباد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیا کو چک کی رہ لی مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی توجہات کرتے ہیں بعض کا حیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی شدید قہت اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چارکاہیں اور خوشحالی زندگی کے اسباب و وافر مقدار میں موجود تھے پھر ایک تیسرے مورخین تھے انہوں نے ان کے حسم نسب کے حوالے سے لکھا بعض تاریخ نگاروں کا نکتہ نظریہ یہ ہے کہ اس نقل مکانے کے پیچھے سیاسی عوامل کارفرما تھے ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی جس طرح منگولیا یا جس طرح سلیبی ان کے سامنے ہوتے تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے حجرت کی کوشش کی پھر وہاں سے وہیں سے آگے ان کا نسب شروع ہوا اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہش کی ہے پھر کسی مورخین نے لکھا لہذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جہوں کے قریبی علاقوں میں بس گئے جہاں سے بعد میں وقتن فوفتن تبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بودھ باش اختیار کی اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 میں مارکہ نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سکوت کے بعد فتح کیا آج اس ویڈیو میں آپ کو میں مختلف مورخین کی باتیں بتائیں ترکوں کے حسب نصب کے حوالے سے اور ان کے اصلی وطن کے حوالے سے تو آگے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اسلامی دنیا کے ساتھ ترکوں کا اتصال کیسا تھا کہ وہ اسلامی دنیا کے ساتھ اسلامی جو ریاستیں تھیں اس کے ساتھ یہ منسلک کیسے ہوئے شکریہاں